ویورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل اور ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیسز کتنی اقسام کی ہیں آپ کے میدے میں جو گیسز بنتی ہیں اور آپ کے وجود کو آپ کی طبیعت کو جو ڈسٹرب کرتی ہیں ان گیسز کی پہلے میں آپ کو اقسام بتاؤں گا ان گیسز کی جو وجود کے اندر بنتی ہیں ٹوٹل تین اقسام ہیں پہلی ہے ہائیڈروجن گیس جو آساب یعنی دماغ کی تیزی سے تری کی وجود کے اندر اگر آپ کے وجود کے اندر تری کی زیادتی ہو تو آپ کے وجود کے اندر ہائیڈروجن گیسز پیدا ہوں گی اور دوسری اقسام ہے اکسیجن گیس یہ اگر آپ کے وجود کے اندر جگر یعنی غدود کے اندر تحریک و تیزی ہوگی یعنی آپ کے وجود کے اندر خون کے اندر سفرا کی زیادتی ہوگی تو آپ کے وجود کے اندر اکسیڈن گیسز کی زیادتی ہوگی آپ کے وجود میں اکسیڈن گیسز ہوگی اور تیسرے نمبر پہ جو گیس ہے وہ ہے کاربن گیس یہ کاربن گیس اگر آپ کے وجود کے اندر اگر سودا کی زیادتی ہوگی آپ کے دل و ازلات کے اندر تحریک و تیزی ہوگی سودا کی خون کے اندر مقدار بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کے وجود کے اندر کاربن گیسز پیدا ہوگی تو یہ تھی تین اقسام جو ٹوٹل ہر آدمی کے وجود میں ان تین گیسز میں سے کوئی ایک گیس ہوتی ہے اب ان کا پتہ لگانا ہے کہ پتہ کیسے لگے گا کہ یہ کسی اقسام کی گیس ہے تو آپ یہ دیکھیں آپ یا اس بندے سے پوچھیں کہ آپ کی جو گیسز خارج ہوتی ہیں وہ آپ کو گرم محسوس ہوتی ہیں یا تھنڈی محسوس ہوتی ہیں یا خوشکی سے وہ اخراج پاتی ہیں اگر آپ کو سرد محسوس ہوں خارج ہونے سے یا تھنڈی محسوس ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آسابی گیس ہے ہائیڈروجن گیس ہے اور یہ آساب و دماغ کی تیزی کی وجہ سے بن رہی ہے تو اس کا علاج میں آپ کو بتاؤں آپ تری والی گیس کا ہائیڈروجن گیس کا خوشکی سردی اور خوشکی گرمی سے علاج کر سکتے ہیں جس کے اندر دارچینی لونگ ان کے کیوہ پینے سے بھی آپ علاج کر سکتے ہیں لونگ دارچینی اور جلوتری ان کا آپ صفوف بنا کر تین ٹیم اگر کھلائیں تو آپ کے وجود کے اندر ہائیڈروجن گیس نہ بنیں گی اگر جو بنی ہوئی ہیں وہ اخراج پا جائیں گی تو دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے وجود کے اندر جگر و غدود میں تیزی ہے تو جگر و غدود کے تیز ہونے کی وجہ سے جو گیس بنے گی وہ اکسیجن گیس ہوگی اور اکسیجن گیس کی علامت یہ ہے کہ جب اکسیجن گیس اخراج پائے گی تو گرم گیسز خارج ہوں گی تو اگر گرم گیسز خارج ہوتی ہوں تو آپ اس کا علاج تر گرم اور تر سرد عدویہ سے بھی کر سکتے ہیں اور غزہ سے بھی کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ زیرہ اور علائچی کا جو کیوہ ہے اس کو بھی اس کو پلا کر آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں پدینہ اور ادرک کا کیوہ ادرک اور پدینے کے کیوے سے بھی کر سکتے ہیں سموٹ پدنا ان کا آپ صفوف بنا کر تین ٹائم اگر مریض کو کھلائیں تو گرم خوشک جتنی بھی گیسز ہوں گی وہ نہ بنیں گی اور اگر بنی ہوئی ہیں تو وہ اخراج پا جائیں گی اور تیسرے نمبر پہ ہے اصل جو گیس ہے کاربن گیس جو ازلات دل و ازلات کی تیزی کی وجہ سے سودا خون کے اندر بڑھ جاتا ہے اور خوشک گیسیں پیدا ہوتی ہیں تو اگر یہ گیس مریض کے اندر ہو یا کسی بھی آپ کے دوست آباب کو ہو تو خوشک سرد گیسز کا یا خوشک گرم گیسز کا آپ علاج کر سکتے ہیں گرم خوشک یا گرم تر غزہ یا عدویہ سے تو آپ اس کا علاج دیسی اجوائن اور تیز پات کا جو کیوہ ہے وہ مریض کو پلا کر آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ دیسی اجوائن ہو گئی تیز پات ہو گئی رائی ہو گئی اس کا صفوف بنا کر اب آپ اگر تین ٹائم دیں تو بھی یہ گیسز خارج ہو جائیں گی اور دوبارہ بننا بھی ختم ہو جائیں گی تو آپ کا جو مریض ہے یا آپ کے کسی بھی رشتے دار یا دوست آباب کو یہ گیسز ہوں تو آپ اس طریقے سے ان علامات سے ان کو جانچ بھی سکتے ہیں اور ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک نکتہ بتا دوں کہ جس طرح ہر جگہ پہ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کسی بھی قسم کی گیسز کا مریض جاتا ہے ڈوکٹر یا حکیم کے پاس تو وہ تقریباً ایک ہی قسم کی پھکی یا صفوف ہر مریض کو دیتا ہے آپ یہ نکتہ سمجھ لیں کہ بندے ہر بندے کے اندر ان تینوں گیسز میں سے کوئی ایک گیس ہے اور تینوں گیسز کا علاج ایک ہی صفوف یا پھکی نہیں ہو سکتی تینوں گیسز کو اخراج کرانے کے لیے الیدہ الیدہ الگ الگ جڑی بوٹیاں ہیں ان کی دوا ہے الیدہ الیدہ مریض کو گزا بتانی پڑتی ہے تو کبھی بھی وہ ایک ہی صفوف یا ایک ہی پھکی سے مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا پہلے یہ جانچ لیں کہ اس کو ان تینوں گیسز میں سے کسی اقسام کی کس قسم کی گیس ہے پھر آپ اس کو آثینٹک علاج کر سکیں گے انشاءاللہ مریض آپ کو دعائیں دے گا مجھے دیجئے گا اجازت السلام علیکم